بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی آپ کو دعا دے کوئی آپ کو اپریشیٹ کرے کسی پریشان انسان کے آپ مدد کر دیں اگر آپ کی کوئی ویڈیو اس کے کام آ جاتی ہے تو میرے خیال سے اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہو سکتے اس سے بڑی سیکسس کوئی نہیں ہو سکتے میں آپ کو ایک چیز رکھاتا ہوں یہ ہم چلے جاتے ہیں یہ کوئی بھائی سب ہے میں پس آڈ ہے مجھے نہیں پتا میں جانتا نہیں میں آپ سے کہا رہا ہوں میں سب لوگ جو میں پس آڈ ہے میں شاید سب کو نہیں جانتا جو مجھ سے کانٹیک کرتا ہے میں اس کو گائیڈ کر دیتا انہوں نے پہلے کوئی میسج انڈ کیا پھر ڈلیٹ کر دیا پھر انہوں نے پوچھا اور انہوں نے پھر میسج انڈ کیا السلام علیکم سر میں بے روزگار ہوں بی اے کیا ہوگا ہے 2019 میں جاپ نہیں مل رہی کوئی اچھا سا مشوہ دے دیں پلیز گارڈ پیسیو مجوریٹی بچے اسی طرح پرشان ہوتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے تنی عزت بکشی ہے کہ کوئی اس قابل سمجھتا ہے کہ مجھ سے مشوہ مانگتا ہے ورنہ میری کیا وقت ہے میری تو کوئی ایسی وقت نہیں اللہ کا کرم ہے مہربانی ہاں اب جب کوئی یہ کہتا ہے کہ سارے مشوہ دیتا ہے تو پھر میرا ماننا ہی ہے کہ مشوہ ایسے دوں گا جیسے میرا اپنا سگاہ بہن بھائی ہے سیدھی سی بات ہے کیا کہتا ہوں پاکستانی میرا بہن بھائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم لگ بہن بھائی ہیں تو مشوہ پھر ایسے دوں گا جیسے اپنا سگاہ بہن بھائی ہے کیونکہ مشوہ صحیح دینا سنت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم والیکم السلام اپنے چیزیں وغیرہ شیئر کر دیں ان کے ساتھ ان کا ریکشن اچھا ہے انہوں نے بہت اچھا لگا انہوں نے آگر سے ہارڈ بنا کے بھیج دیا بھائی کچھ سیکھ لیں اس کے بعد کچھ آن لائن سکل سیکھنے کے بعد اس کو سیل کریں یا کوئی آن لائن کام کر لیں یا کوئی ریمورٹ جاپ کر لیں آج کے ایرہ میں ہم یہی کر سکتے ہیں بی اے کیا ہے تو اٹلیس کمیونکیشن سکلز میں پاتا ہے چیزوں کونکا انگلیش تھوڑی بہت جانتے ہیں ڈیجیٹل ایرہ ہے تو کوئی ڈیجیٹل سکلز اگر آپ سیکھ لیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا انہوں نے پوچھا جی اس کے لئے کوئی کوچنگ کلاسز ہیں یا یہ آن لائن لرننگ ہو جائے گی لنکس پر جا رہا ہوں پھر میں نے بتایا بھائی میرے سارے کوشز فری ہیں اور سارے اردن زبان میں ہیں بچے چونکہ مجورٹی ہماری جو یوت ہے وہ یہی کہتی ہے اور ان کو کمفٹیبل رہتا ہے کہ اردن لائنگویج میں ان کو آسان ہی رہتی ہے انگلیش بھی بولنا بری بات نہیں ہے میں کبھی بھی نہیں کہتا انگلیش بولنی چاہیے ٹھیک ہے میں خود بھی بولتا ہوں جہاں مجھے بولنی ہوتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بچے اردن لائنگویج میں زیادہ کمفٹیبل فیل کرتے ہیں اس لئے مجورٹی اف دمائے ویڈیوز بارن اردن لائنگویج ان فاکت 99% اردن لائنگویج میں ہوتی شاہدہ 1% کوئی انگلیش میں ہوں گی اچھا جی ٹوٹلی فری ہیں آپ بس ویڈیوز دیکھیں اور انشاءاللہ جو سیکھنا آپ سیکھ جائیں ان کا میسیج ہے اوکے سر اور تھنکیو بری مچ یقین جانئے دیکھیں میں اس کابل نہیں ہوں سچ میں کوئی انسان مجھے سر کہتا ہے میں یہی کہتا ہوں بھائی کہلو نام سے بلالو اتنا میرا رتبہ نہیں ہے لیکن اللہ کا شکر ہے جی کہ اللہ نے اتنا عزت بخشی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ سیدت کو مینٹین کروں ڈاؤنٹورت ہی رہوں اور آپ لوگوں کی جتنی پاسٹبل ہو مدد کر سکوں نو پروبلم بردن I'm always a will from my youth پھر ان کا کیا ہے last reply آیا ویڈیوز 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 بات ہے لیکن جب کومنٹس کی بات آتی ہے جب دماؤں کی بات آتی ہے تو وہ مل جاتی ہے تو اکثر بچوں کو جب میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں ویڈیوز ویوز کے لیے نہیں بناتا سبسکرائبرز کے لیے نہیں بناتا لائکس فالرز کے لیے نہیں بناتا تو بچے کہتے ہیں کچھ بچے ہیں وہ زد کرتے ہیں ایسا تو ہونے جاتا ہے پھر یوٹیوب پہ ویڈیو بدا کر رہے ہو تو بھائی یہ مقصد ہے سمجھ رہے ہو پوائنٹ دیکھ رہے ہو لائف دیکھ رہے ہو سمجھ رہے ہو کوئی دعا دے رہا ہے ٹھیک ہے جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جی کوئی کہہ رہا ہے سر ایک کروڑ روپے گھر سے کمائے ایسی دعا کرو کوئی کہہ رہا ہے سر آپ کے وسیلے سے مل جائے میں تو بڑا گونے گاروں میرا وسیلہ تو نہیں کوئی میری والدہ کو دعا دے رہا ہے کوئی میرے پیرنٹس کے لئے دعا کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے ہماری زندگی ہے آپ کے والدہ کو لگ جائے ٹھیک ہے جی آپ اتنے اچھا انسان ہیں کوئی کہہ رہے سر آپ جیسے سمجھاتے ہیں میں سر پیڑ والے بھی نہیں سمجھاتے ہیں میرے میں کیا ایسا مشورہ مانگ رہے ہیں لوگ سمجھا رہا ہوں نا صحیح طریقہ سمجھا رہا ہوں کیا ہے جو یہاں بول رہا ہوں وہی سیم ویڈیوز میں بول رہا ہوں جو فون پہ آپ سے بات کر رہا ہوں وہی سیم پاک کر رہا ہوں تو جو اندر سے ہوں وہی باہر سے ہوں ٹھیک ہے جی تو ڈوال سٹانڈرز نہیں ہیں یہی میری تربیت یہی میری پرورشن میری اپنگیں ہیں میرے پرنٹس نے ایسی کیا جیسے اندر سے ہو ویسے ہی باہر سے رہ صاف شفاف وہ کیتنا ہے شیشے کی طرح ٹرانس پینٹ آر اپر نظر آ رہے تو this is میری کامیابی this is what success means to me this is what is the purpose of my channel اور اسی لئے کہتا ہوں کہ ایک لاکھ ویڈیوز بنا کے جانی ہیں تاکہ آنے والی ہزار سالہ جنریشنز کو فائدہ بہت جائیں تو جزاک اللہ بھجائیں بہت شکریہ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لئے سانیہ بہتہ فرمایا آپ کو جل سے جلدی کوئی اچھی سے جاپ مل جائے آپ کو ان کوئی چیز سیکھ لیں تاکہ آپ اپنا سوچر بہتر کریں اپنی فیملی کا سوچر بہتر کریں تو بچوں دعاو میں یاد رکھیں گا اور ہمیشہ چھے کرتے رہے گا پاکستان زندہ بعد